سینئر صحافی اتھر مطین کے قاتلوں کے ادم گرفتاری کے خلاف کراچی پولیس آفیس کے باہر صحافیوں کا احتجاج جاری ہے مظاہری نے پریس کلپ سے سند اساملی تک مارچ کا بھی اعلان کر دیا کہا ڈرکیت آزاد گھوم رہے ہیں انہیں گرفتار کیا شائے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے صحافیوں کے جانب سے سینئر صحافی اتھر مطین کے قاتلوں کی ادم گرفتاری کے خلاف کراچی پولیس آفیس کے باہر صحافیوں کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور صحافیوں کا یہ مطالبہ ہے کہ سینئر صحافی اتھرمتین کے قاتلوں کو جلد از جلد فوری طور پر گرفتار کیا جائے صحافیوں کے آپ کو بتائیں کہ جاری سٹریٹ کرائم میں ملاوث ملزمان کو بھی گرفتار کیا جائے یہ بھی ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے سینئر صحافی اترمتین کی قاتلوں کے عدم گرفتاری کے خلاف کراچی پولیس آفیس کے باہر اس وقت صحافیوں کا احتجاج جاری ہے اور مظاہری نے پریس کلپ سے اس انساملی تک مارچ کا بھی اعلان کر دیا ہے اسی والے سے مزید تفصیلات جانے گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوزمند تلت حسین تلت حسین بتائیے گا صحافیوں کا احتجاج جاری ہے آج ہی بالکل نے کیپیو آفیس کے باہر جو گدستہ رہا ہے دہشتگردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں مقامی جو ٹیوی چینل ہیں اس کے اترمتین جو ہیں انہیں جو گولیوں کا نشانہ بنے اور اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی تھی اس کے قاتلوں کی گرفتاری کے بعد یہاں کیپیو آفیس کے بعد بہت بڑی تعداد میں سینکو صحافی جہاں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو مطین ہے اس کے قاتل ہیں انہیں گرفتار کیا جائے اور جو غصہ ہے ان کی مالی معاملت کی جائے اور ساتھ ساتھ شہر میں جو اس وقت ہے سٹریٹ کریم کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کیا جائے اور صحافیوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے یہ مطالبہ جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہمارا احتجاج کا سطحہ جائے جائے گا ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ کل کراچی پریس کلاکس سے اسمبری تک مار کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر شیئر موز کی جانب بھی مار کیا جائے گا تو احتجاج کا سطحہ اس وقت تک جاری جائے گا جب تک ہمارے جو غصہ جاری ہے اور احتجاجی مظاہرے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی ہے نمائندے نیوزمن تلت حسین ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ